اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاو بزار دوسری ایڈو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ایڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قطر ایر ویس کی جابز کے بارے میں جو کیا ناؤس ہوئی ہیں ایر ہسٹس کے لیے جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زبر دس اپچونٹی ہے کافی ٹائم کے بعد یہ جابز آ رہی ہیں سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اس کو اند تک دیکھنا اور سکپ نہیں کرنا ہے آپ کے کام کی جاب ہے تو آپ نے اس کو اند تک دیکھنا ہے simply آپ نے آجائے ہیں Google پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے jobz' ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے google پہ اور یہ جو پہلی websiteajab.info اس کو اپنے open کر لینا ہے جو اب یہاں پہ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو website آجائے گی یہاں پہ پر آپ کا نظر آ رہے ہیں test jobs in this week اور یہاں پہ آپ کا option نظر آ رہے ہیں ctr airways اس کی اوپر آپне klik کرنا ہے تو آپ یہاں پہ klik کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ اپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے اس کا کوالیفکیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ساری انفرمیشن آپ کو ساتھ ساتھ ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں کتر ایویرز کی جابز کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ٹی ٹام ہم اپنے جو چینل ہے اس پہ آپ کو ایر ہوسٹس اور جو بھی ایتھنٹک اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں تو اس بار جو ہیں وہ کتر ایویرز کی طرف سے نئی ویکنسیز یا ناؤنس کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایر ہوسٹس کی جابز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کوالیفکیشن ایج وغیرہ اور ہائٹ وغیرہ کی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں جو ایج ہے نا وہ کم سے کم اکیس سال تک ہونے چاہیے اکیس سال سے کم والے نہیں کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ 35 ایرز تک ہونے چاہیے 35 سال سے زیادہ والے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج 20 سال یا اس سے زیادہ ہیں تو اکیس سال تک لیکسیشن ہوتی ہے ایک سال کے لیکسیشن ہوتی ہے یعنی کہ 20 اور 35 20 سے لے کر 35 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ اس میں ہے بھائی 5.2 آپ کی ہائٹن چاہیے 212 سنٹی میٹرز تک مطلب اس طرح سے ہائیسن کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ 212 سنٹی میٹرز ہیں مطلب 212 سنٹی میٹرز ہیں اگر ہم سنٹی میٹرز کو کنورٹ کریں فیٹس میں تو یہ بنتے ہیں جناب کتنے یہ 6.9 مطلب 6 فٹ 9 انچ آپ کی یہاں پہ بنتے ہیں لیکن یہ تمہیں خال میں کوئی کھمبہ ہی ہوتا ہوگا تو اس کا کیا ہوتا ہے ہوتا یہ کہ آپ کا جو جب آپ اپنی ہیلز پہ ہوتے ہیں تو آپ کی جو بازوں ہیں جو آپ کی ہاتھ ہیں وہ کیبن تک پہنچنے چاہیے مطلب آپ اپنی ایڈیوں کی سہارے اوپر کھڑے ہوں اور آپ کے جو ہاتھ ہیں فل آمز آپ کے اوپن ہو تو وہ ان کی ہائٹ 212 سنٹی میٹرز بنتی ہے تاکہ کیبن جو جہاز کا کیبن ہوتا ہے وہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکیں تو نارملی جن کی 5.2 ہائٹ ہوتی ہے تو وہ نارملی ان کی 212 سنٹی میٹرز ہوتی ہے تو آپ نے اپنی ہائٹ کیسے میئر کرنی ہے آپ نے اپنی ایڈیوں کی سہارے اپنی ہیلز کی سہارے آپ نے جو ہے وہ اپنے آمز جو ہے آپ کی جو ریچ اپ ہے ٹھیک ہے وہ 212 سنٹی میٹرز تک ہونے چاہیے تو آپ نے اس طرح سے میئر کرنی ہے اگر آپ کی 5.2 ہائٹ ہے تو نارملی آپ ٹھیک ہیں اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرنس آپ ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی سیفٹی کے لیے اپنی کلیفکیشن کے لیے آپ چیک کر لیں اپنی ہائٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں بوائزنگ گرز دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کلیفکیشن کی بات کرے تو اس میں انٹر کلیفکیشن ہونی چاہیے ایف ای ایف ای سی آئی کوم ڈی کوم آئی سیس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ انٹر آپ کا کمپلیٹ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب ابھی ریزائلٹ آنا ہے اور ابھی پارٹ ٹو میں ہے اور یہ وہ ٹھیک ہے انٹر کمپلیٹ ہو اگر اس سے زیادہ کلیفکیشن ہے تو ویلنگ گوڈ لیکن کم سے کم انٹر ہونا چاہیے اس کے بعد بھئی انگلیش آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے اور آپ مطلب قطر شفٹ ہونے میں دو حقہ جو سی ٹی ہے ٹھیک ہے کیپٹل ہے وہاں شفٹ ہونے میں ویلنگ ہو ٹھیک ہے مطلب آپ کی وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ بھائی ان کی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے دس لاکھ کی قریب سیلریز ہوتی ہے اور بہت ان کا جو ہے فسیلٹیز بہت ہوتی ہیں ان کی رہائش وغیرہ اور آپ کو فل فرنش رہائش ہوتی ہے ٹکٹس فری ہوتے ہیں مرڈیکل اور کافی سارا آپ کو مینفیٹس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آنموست دس لاکھ کی قریب ان کی سیلری ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ بات کریں کہ ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہائٹ کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے جو ہے آپ کو کلیریفائی کرتے پہنے کہ یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ بھائے ہیں تو آپ کی ہائٹ 5.4 کم سے کم ہونی چاہیے اور اگر آپ گرل ہیں تو کم سے کم 5.2 ہونی چاہیے اور 2.12 سنٹی میٹرز آپ کی ٹوٹل ریچ اپ کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے اوکے اب یہاں پہ اس کی جو لاسٹ اپلائی کرنے کی وہ چودہ نومبر ہے ٹھیک ہے چودہ نومبر تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے سمپلی آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فور اپلائی کلک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ چاہے ہیں وہ یہاں پہ آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے ان کے افیشل ویب سیٹ پہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کیبن کیو ریکروٹ پرنٹ لاہور پاکستان یہ لاہور میں آپ کے انٹریویو ہوں گے اگر آپ کسی اور سٹی سے مطبع اگر آپ لاہور پہنچ سکتے ہیں انٹریویو دینے تو نہیں تو انشاءاللہ کچھ دن میں اسلامباد اور کراچی میں بھی آئیں گے تو آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ جیسی اپ ڈیٹ ہو آپ اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی جو ڈیزائر جوب ہے ایتھرنٹیک ویئے میں آپ کے پاس اس کا نوٹفکیشن پہنچ جائے اوکے تو اس کے انٹریویوز جائے ہیں وہ لاہور میں ہوں گے چودہ نومبر اس کی لاسٹ ریٹ ہے اور اس کے لئے پہلے آپ اپلائی کریں گے اگر آپ شارٹ لسٹ ہوں گے تو آپ کو ایک میل آئے گی اس میل میں سب کچھ لکھا ہوگا کہ آپ نے کب آنا ہے انٹریویو دینے کیا ساتھ لے کر جانا ہے کس جگہ آنا ہے سب کچھ آپ کو وینیوز سب کچھ پتا چل جائے گا اوکے اور ایک آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ قطر دنیا کی بڑی ائر لائنز جو قطر ایر ویز ہیں نا دنیا ویسے قطر آپ کو پتا ہے دنیا کا امیر ترین پہلے نمبر پہ کنٹری ہے لیکن ان کی جو ائر لائن ہے یہ بھی ٹاپ لیڈنگ جو ائر لائنز ہیں ان میں آتی ہے میر خان میں ونریٹی پلس ٹسٹینیشن میں یہ ٹرائول کرتی ہے اوکے تو یہاں پہ آپ نے یہ اپلائی نو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اپلائی نو کا بٹن ہے اس کی اوپر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ والا انٹریفیس آئے گا پرائیویسی ایگریمنٹ اس کو آپ نے ایسیپٹ کرنا ہے اوکے یہ فارم آپ نے فیل کرنا ہے اچھا ہم نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہیں وہ پہلے سی ویڈیو پنا کے رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آئے گا how to apply online watch this video ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ نے کلک ہے کیا اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپن ہوگی اور اس میں سارا کچھ لکھا ہوگا مطلب سارا کچھ بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے online apply کرنا ہے کیسے فارم فیل کرنا ہے کیا کچھ چاہیے سب کچھ آپ کو مل جائے گا اسیس کے لیے اس میں apply کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک professional cv ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھی سی cv ہوں جو مطلب professional way میں ہو ٹھیک ہے اور simple cv نہیں ہونی چاہیے professional cv ہوں اگر آپ cv آپ کے پاس ہے تو well and good نہیں ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہم آپ کی cv بنا سکتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کا apply بھی کر سکتے ہیں cv کے جو charge ہیں وہ 300 ہیں apply کے جو charge ہیں وہ 200 ہیں اگر آپ کو صرف apply کروانا ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو صرف cv بنوانی ہے وہ بھی کروان سکتے ہیں اور دونوں کروانا ہے تو وہ بھی کروان سکتے ہیں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم آپ سے اس لئے آپ کی آسانی کے لیے آپ پہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو آپ خود سارا کام کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ہم سے ورڈسپ پہ کونٹیک کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ کا پروفیشنل وی میں آپ کی سی وی بھی بن جائے گی اور جو ہے وہ آپ کا پلائی بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سارا کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہاں میں نے تین مہینے پہلے یہ جو آئی تھی تب ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے تو سیم پرسیدر اس وقت بھی سیم تھا ابھی بھی سیم ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ ساری سمجھ آگئی کہ آپ نے یہاں پہ کیسے اپلائی کرنا ہے دوسری اتھائی کی ویڈیو امید کرتا آپ سندھی ہوگی لائک کرے شئر کریں چینل کلائم سبسکرائب کریں ٹھیکس ور واشنگ